بھارت کو ملا ایسا خزانہ کی جل اٹھا سارا زمانہ کیوں چین کو سونگ گیا سام جب بھارت کی طاقت کو گیا بھام لیتھیم جمہ کشمیر میں خزانے کا ملا ایسا بھنڈار جس سے بدل جائے گی دیش کی تقدیر جی ہاں بھارت کے ہاتھ ایک ایسا خزانہ لگا ہے جو پورے دیش کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے یہ خزانہ ہے لیتھیم کا جمہ کشمیر میں لیتھیم کا بھنڈار ملا ہے اس کی شمتہ 69 لاکھ ٹن ہے اسے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے بھارت میں پہلی بار اتنی بڑی ماترہ میں لیتھیم ملا ہے وشیشگیوں کے انسار یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا لیتھیم بھنڈار ہو سکتا ہے اتنی بھاری ماترہ میں لیتھیم ملنے سے نان فیرس میٹل کے چیتر میں اب بھارت کی نربھرتہ دوسرے دیشوں میں کم ہونے کی امید ہے ایسے میں سوال ہے کہ آخر اس سے دیش کو کتنا فائدہ ملے گا ہمیں اور اس کا اور آپ کو اس کا کیا لاب ملے گا چین بہے مطلب کیوں پریشان ہو رہا جی چلو چلتے ہیں جانتے ہیں اس چیز کو بھی بھارتی بھو ویگیانک سرویکشن یعنی جی ایس آئی کے وشیشگیہ تین سال سے جمہو کشمیر کے ریاسی جلے کے سلال کوٹی گاؤں میں سروے کر رہے تھے اس دوران یہاں چھ ہیٹیر زمین میں سب سے ہلکے کھنیج لیتھیم کا ففٹی نائن لیک ٹن بھنڈار پایا گیا ادھکارک سوطروں نے بتایا کہ لیتھیم کھنیج بھنڈار کا گھنتو بھی بہت ادھک ہے یعنی جس چھیتر میں یہ کھنیج پایا گیا ہے اس میں لیتھیم کو زیادہ ماترہ میں نکالا جا سکے گا لیتھیم کی موجیدگی کی پشتی ہونے کے بعد اب سمبھاونا جتائی جاری ہے کہ جلا مکھیالے سے بیس کلومیٹر کی دوری پر بسے سلال گاؤں کے پاڑوں میں کئی پرکار کے انے مہتوپون کا نیج پدارت بھی ہو سکتے ہیں کشمیر میں کھنن سچی ومیت شرما نے بتایا کہ سامانیتہ لیتھیم دو سو بیس پارٹس پر میلین گریڈ پر ملتا ہے لیکن ماتا ویشنو دیوی تیرز کی پاڑیوں کے نیچے لیتھیم پانسو پی پی ایم سے زیادہ گریڈ کا ہے آخر ہے یہ لیتھیم ہے کیا دیکھو لیتھیم ایک طرح کا ریئر ایلیمنٹ ہے اس کا استعمال موبائل لیپٹاپ الیکٹرک ویہیکل سمیت دوسرے چارجیبل بیٹریوں کو بنانے میں کیا جاتا ہے لیتھیم ایک نرم اور چاندی جیسا سفید دھاتو ہوتا ہے لیتھیم کا پریوق کئی اتفادنوں میں کیا جاتا ہے اور اس کا بھندار ملنا بھارت کے لیے بڑی کرانتی ثابت ہو سکتی ہے لیتھیم کا استعمال تھرمو نیوگلیا ریاکشن میں بھی کیا جاتا ہے لیتھیم کا استعمال المنیم اور میگنیشیم کے ساتھ مشر دھاتو کے روپ ساتھ ہی مشر دھاتووں کو شمتہ بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے مگنیشیم لیتھیم مشر دھاتو کا استعمال کوچ بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے المنیم لیتھیم مشر دھاتو کا استعمال سائیکلوں کے فریم ائرکرافٹ اور ہائی سپیڈ ٹرینوں میں بھی کیا جاتا ہے موڈ سوئنگ اور بائی پولر ڈیس آرڈر جیسی بیماریوں کے علاج میں بھی لیتھیم کا استعمال ہوتا ہے اب سمجھنے کے لیے ہم نے کشمیر میں کھانان سچیو امیت شنما سے بھی پوچھتاچ کی کئی پترکاروں نے انہوں نے کہا کہ جی ایس آئی نے لیتھیم کی تلاش کے لیے جی تین ستر کے ادھین کروائے ہیں اور جی ٹو اور جی ایک ستر کے سروے ہوں گے لیتھیم اتخنن میں کتنا سمجھ لگے گا ابھی تو یہ سروے پر ہی نربھر کرتا ہے پر لیتھیم کے بھنڈان ملنے سے ہوگا کیا دیکھو بھلحال بھارت 96 پرتیشت لیتھیم کا آیات چین امریکہ آسٹریلیا چلی چین ارجنٹینہ اور بولیویا سے کرتا ہے یہاں پر میں ایک بات بتا دوں چلی ایک ایسا دیشہ جس پہ سب سے زیادہ بڑا بھنڈار لیتھیم کا ہے تو وہ چلی کے پاس ہے اب اتنے بڑے پیمانے پر لیتھیم کے نریات سے بھارت کی کافی ویدیشی مدرہ بھی خرچ ہوتی تھی نیچولی اب لیتھیم بھنڈار بھارت میں ملنے سے ویدیشی مدرہ جو ہے وہ خرچ ہونے سے بچے گی ساتھی بھارت لیتھیم کا نریات کر اپنا رجرس بھی بڑا رہی گا موجودہ سمیں میں ایک ٹن لیتھیم کی قیمت قریب 57.36 لاکھ روپے آئے آپ اندازہ لگا لو بھارت میں 69 لاکھ ٹن لیتھیم کا بھنڈار ملا ایسے میں آج کے سمیں اس کی قیمت لگ بھگ 3384 ارب روپے ہوگی بتا دیں کہ کموڈیٹی مارکٹ ہر دن میٹل کی قیمت تیگ کرتا ہے لیتھیم کا بھنڈار ملنے سے دیش میں بڑے پیمانے پر الیکٹریکل ویکل انرڈی بیٹری بنانے والی ویدیشی کمپنیاں بھی آئیں گی اس سے دیش کو ہی روزگار سریجن ہوگا بھارت نے سال 2070 تک اپنے اُتھ سرجن کو پوری طرح سے انوارنمنٹ فرینڈلی کرنے کا سنکلپ کیا ہے اس کے لئے الیکٹریک واہن بیٹری میں لیتھیم کا ایک مہتوپون گھٹک کے روپ میں ہونا ضروری ہے سینٹرل الیکٹرسٹی آثورٹی آف انڈیا کے مطابق دیش کو سال 2030 تک ستائیس جی ڈبلیو گریڈ سکیل بیٹری اینرڈی سٹوریج سسٹم کی ضرورت ہوگی جس کے لئے بھاری ماترہ میں لیتھیم کی ضرورت پڑے گی انتر راشتری ارجنسی یعنی آئی ای اے کا انمان ہے کہ سال 2025 تک دنیا کو لیتھیم کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب اگر ایسے میں لیتھیم کا بھنڈار بھارت کو مل جائے تو پوری دنیا کے لئے ایک اچھی خوش گھپری بھی ہے مگر جلن سے مر بھی تو جائیں گے وہ ایک اور بات ہے اب دیکھو خالی یہی پر ہی نہیں کشمیر کے بعد اب راجستان میں ملا یورینیم کا وشال بھنڈار اور اس کے ساتھ ساتھ کس کا ملا کوبالٹ نکل ٹنگسٹن اور لیتھیم اب سیکھر میں ہوگا خنن اب اس سے کیا ہے وہاں کے تین ہزار لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے جھارکنڈ اور آندھر پردیش کے بعد اب راجستان میں یورینیم کے وشال بھنڈر پائے گئے اس کے بعد سیکھر کے کھنڈیلہ علاقے میں کھنن شروع کرنے کی تیاری زوروں پر ہے یورینیم اور اس سے جڑے کھنیجوں کے وشال بھنڈار ایک ہزار چھاسی دشملہ چھالیس ہیکٹیئر کے وشترے چھیتر میں پائے گئے ہیں جس سے راجستان کے لیے روزگار اور نویش دونوں کے راستے کھل گئے ہیں ادکاریوں نے کہا کہ اس چھیتر میں لگ بگ بارہ ملین ٹن یورینیم اور انیت تتووں کے گہرے نیچے ہونے کی امید ہے انہوں نے کہا کہ راجستان سرکار نے یورینیم کے کھنن کے لیے لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا ہے راجیہ کے کھان اور پیٹرولیم ویبھاک کے اترکت مکھے سچیف ڈاکٹر سبحود انگروال نے کہا راجستان سرکار نے سیکر کے پاس روحل کھنڈیلا تحصیل میں یورینیم ایسک کے کھنن کے لیے یورینیم کارپوریشن آف انڈیا کو آشے پتر بھی جاری کیا ہے یورینیم کھنن نے راجستان میں نویش راجسف اور روزگار کے دوار کھولے جھارکھنڈ اور آندر پردیش کے بعد راجستان میں بھی یورینیم کا وشال بھنڈار ہے تو یورینیم کو دنیا کے سب سے درلکھ کھنیجوں میں سے مانا جاتا ہے یہ پرمانو ارجہ کے لیے بھی ایک بہتی مہولیوان کھنیج ہے ہاں انہیں نکالنا جو ہے کوئی خالا جی کا گھر نہیں ہے بہت مہنت ہے اس کے لیے یورینیم کھنن نے راجستان میں نویش راجسف اور روزگار کے جو دوار کھولے ہیں ادھکاریوں نے پشتی کیا ہے کہ یورینیم کارپریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ لگ بھگ تین ہزار کروڑ روپے کا نویش کرے گا اور لگ بھگ تین ہزار لوگوں کو پرتیاکش یا اپرتیاکش روپ سے روزگار بھی ملے گا اے سی ایس ڈاکٹر سبود اگر وال نے ایک بات اور کہی کہ اب تک جھارکھنڈ اور آندر پردیش میں سنگھ بومی کے جادو گوڑا میں یورینیم کھنن کیا جا رہا تھا اوشک اور چارکتائیں پوری کرنے کے بعد راجستان میں بھی یہ بہت جلد شروع ہو جائے گا پرمانو ارجہ کے علاوہ یورینیم کا پریوگ رکشہ چکچہ فوٹوگرافی اور انیا چھتروں میں بھی ہوتا ہے آشا کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں دھنیواد